اسلام علیکم فرینڈز ویکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی فور یو پچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں کڑھائی گوشت تو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تب بھی ہم ان نعمتوں کا شکر تو دور ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے کڑھائی گوشت ہر کسی کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ریسٹورن جیسی کڑھائی گھر پر بنائیں بہت آسان ہے یہاں ہم نے لیے دو کٹی ہوئی پیاس جس کو ہم نے باریک کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیے ہیں دو ٹیمارٹر جنہیں ہم نے باریک باریک کٹ کر رکھ لیا ہے تھوڑا ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ ایزی لی گل جائیں اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے یوگرٹ دہی یہ آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ ہے تو یہ دہی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں سپائسز جس میں ہم نے لیا ہے یہ سالٹ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک ٹیپل سپون یہاں پر لال مرچ کا پاورڈر یوز کیا ہے اور ایک ٹیپل سپون ہم نے یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر لیا ہے اچھا اور ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کیومن سیٹ یہ ہمارے پاس زیرہ ہم نے لیا ہے ہم نے ثابت گرم مسالہ یہاں استعمال ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے گرم مسالے کا پاورڈر یوز کیا ہے اس کے ساتھ جنجر گرلک پیسٹ ہم نے فریش اس کو ہم نے پیسا ہے یہ ہمارے پاس پہلے کا رکھا ہوا نہیں تھا کیونکہ جو فریش ہوتا ہے اس کی خجلو بہت زیادہ اچھی آتی ہے زائے کا بہت زیادہ اچھا آتا ہے اس لئے ہم لوگ یہ تازہ استعمال کر رہے ہیں یہاں ہم نے ادرک کو بارک بارک کٹ کے رکھا ہے یہ گرنیشنگ کے لیے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایک گرین چلی بھی کٹ کر لیتی باقی ویسے ہمارے پاس یہاں چاہ سے پانچ گرین چلیس موجود ہیں اور یہ دھنیاں ہم نے گرنیشنگ کے لیے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس ہے گوشت تو اس کو ہم نے بھوائل کر کے رکھ لیا تھا تاکہ ہمارے ڈش جو ہے وہ ایزیلی جلدی سے تیار ہو جائے تو یہ بس ہماری دس منٹ کے اندر ہی کڑھائی تیار ہو جائے گی آپ کو زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوگی آپ جلدی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں جساں ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے کہ جلدی سے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہاں کڑھائی میں ہم نے یہ آدھی پیالی تیل لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے پیاس کو تو ہم نے یہاں پر پیاس جو لی ہے اس کو ہم نے بارک بارک کٹ لیا تھا اچھا یہ ہم نے ابھی فلیم جو ہے وہ اس کا نورمل ہی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے شامل کی ہے پیاس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آئل کے اندر اور اس پیاس کو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے اس کو جسٹ ہم گولڈن براؤن کریں گے کہ یہ پیاس جو ہے ہمارے پاس گل جائے اگر اس کو ہم بہت زیادہ ڈارک براؤن کر دیں گے تو پھر اس سے جو ہماری ڈش ہے اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا جو نہ ٹیسٹ میں اچھا لگتا ہے اور نہ ہی ہمیں کھانے میں اچھا لگتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پیاس کو جسٹ گولڈن براؤن کریں گے اور اس میں اسپون چلاتے رہیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کورنر سے جو ہے وہ بھوڑی جل جائے اور بیچ سے کچھے رہ جائے اس لئے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں لہسن ایڈرک کا پیسٹ اور لہسن ایڈرک کا پیسٹ یہ ڈالتے ہی ماشاءاللہ اس میں سے اتنی پیاری خوشبو اٹھ رہی ہے کہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور پرسنلی مجھے ویسے بھی جو ہے یہ بھگار میں جیسے لہسن اور یہ زیرا جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی جو خوشبو اٹھتی ہے یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہاں جب یہ لسن ایڈرک ہم نے ڈالا ہے تو یہ اس کی بہت اچھی خوشبو یہاں پر اٹھتی ہے بہت اچھی مہک ہے اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے یہاں پر زیرا جو زیرا ہم نے لیا تھا اس کو لے کر ہم تھوڑی سی دیر فرائے کریں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے تمام جو ہم نے سپائسز لیے تھے جو ہم نے آپ کو سٹارٹنگ کی ویڈیو میں بتا دیے تھے جس میں ہمارے پاس تھا لال مرچ کا پاودر اور کٹیووئی مرچ حلدی نمک تو وہ تمام سپائسز جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر ایڈ کر لیے ہیں اب اس کو ہم تھوڑی دیر پھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمارٹر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں ٹیمارٹر یہاں پر اپنے پاس شامل کر لیے ہیں اور ٹیمارٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ فرائے ہو رہے ہیں تیل بھی اس میں اوپر آ رہے ہیں اور ہم نے یہاں پر پانی اس میں ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ جو ٹیمارٹر ہیں یہ خود بھی اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس لیے ہمیں نیڈ نہیں ہے کہ ہم اس میں الگ سے بہت زیادہ اضافی پانی ڈالیں کیونکہ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گوشت جو ہے وہ ہمارا بوائل ہوا ہے گلا ہوا ہے تو پہلے سے میں نے گوشت کو جو ہے بوائل کر کے جو ہے رکھ لیا تھا تو اس لیے ہمیں جو ہے اس میں زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹیمارٹر کا اپنا بھی پانی چھوٹے گا تو اسی میں جو ہے ہمارا یہ جو تھوڑی بہت جو گوشت میں کسر ہے جو بھی ہے تو وہ اس میں گل جائے گا اب ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے گرم مسالی کا پاودر اب ہم نے اس کو تھوڑ دیر کے لیے ڈھک کر میڈیم فلم پر رکھ دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہاں جسٹ ایک سے دو منٹ رکھا تھا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تار اوپر آیا ہوا ہے کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا ہوا ہے تو بس اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تھا ٹیمارٹر کا پانی جو اتنا زیادہ چھوٹا ہے تو کتنا زیادہ اس میں کنسسٹنٹسی جو ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اچھا تو اس میں ہم جو ہے اب اس کو بھوننے سٹارٹ کریں گے یہ جو اس کا شوربہ سا آیا ہوا ہے اس کو ابھی ہم ڈرائے کریں گے تاکہ ہمارا جو تار ہے وہ اور اچھی طریقے سے اوپر آجائے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ اتنا زیادہ ڈارک نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سٹارٹنگ میں جو ہم نے اپنی پیاز اس میں استعمال کی تھی پیاز جو ہم نے ڈالی تھی اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کیا تھا جسٹ ہم نے اس کو گولڈن براؤن کیا تھا اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈارک براؤن کر دیا ہوتا تو اس کی وجہ سے یہ جو ابھی ہماری ڈش کا کلر ہے نا تو یہ بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا جس کی وجہ سے یہ نہ دکھنے میں ہمیں اچھا لگتا اور نہ ہی اس کا کھانے میں ٹیسٹ اتنا اچھا ہم اس کو یہاں بھونتے رہیں گے اس میں سپون جو ہے وہ ہم اپنا موف کرتے رہیں گے سپون چلاتے رہنا ہے ورنہ پھر یہ اگر ہم نے اس کو ایسی ہی چھوڑ دیا تو یہ جلنے لگ جائے گا نیچے سے جل جائے گا اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا جل کر بلیک ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے اس میں سپون چلاتے رہنا ہے اور اب ہم نے یہاں شامل کیا ہے یوگرٹ جو ہم نے یہ آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ دہی تھا ہمارے پاس وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اسپون ہم نے اس میں چلاتے رہنا ہے بس اس کو اچھی طرح ہم نے بھون لینا ہے تاکہ جو اس میں تار ہوگا تو وہ اوپر آ جائے گا جب یہ بھون نے کے بعد بھون تے ٹیم اگر یہ تار اوپر آ جائے گا تو اس ٹیم آپ سمجھ جائے گا کہ ہماری بنائی اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ تیار ہو چکا ہے اس میں زیادہ بھوننے میں ٹائم نہیں لگے گا ہمیں جسٹ فائف ٹو سیکس منٹس یا سیون منٹس آرموسٹ لگے ہوں گے اب یہ ہمارا جو ہے وہ اس کا جو ایکسٹر شوربہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے یہ بس بھوننے پر ہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس ٹائم اس میں ہری مرچے جو ہم نے لیں ہیں 4 to 5 ہری مرچے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اوپر سے گارنیشنگ میں ڈالنا زیادہ شرگ رکھتا ہے کہ جب میں دم پر دگاتی ہوں تو میں اس ٹائم اس کو ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ اگر پہلے سے ہم ہری بچے اس میں ایڈ کر لیں گے تو تھوڑی گل جائیں گی نرم ہو جائیں گی اور مجھے اس طرح کی پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے تھوڑی کرسپی ٹائپ کی تو اس لیے بہت اچھا آیا ہے اور اس کے کنسسٹنسی بہت اچھی ہے اب اوپر سے ہم گارنیشنگ کے لیے ہرہ دھنیا ہم نے ایڈ کیا ہے ادرک ہم نے یہاں ایڈ کری ہے اور اس کے ساتھ ادرک کے ساتھ ہم یہاں پر ہماری وہ گرین چلی جس کو ہم نے ادرک کی شیپ میں بارک بارک لمبا لمبا کٹ کر رکھا تھا اس طرح دکھنے میں بہت اچھا رکھتا ہے گارنیشنگ میں اس طرح بھی گرین چلی کو کٹ کر اس سے گارنیش کر سکتے ہیں خوشبو بھی اس میں سے اتنی مزیدار آرہی ہے بہت زیادہ مزیدار خوشبو آرہی ہے اس کی تو امید کرتے ہیں آج کے ڈش آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ڈش کو ٹرائی کریں گے بہت زیادہ ایزی اور کوئک ریسپی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا ہم بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئیو ایزی اینڈ کوئک ویڈیو کے ساتھ جس میں کوئی ہم آپ کے لئے ہو سکتا ہے کوئی انفرمیٹیو لے کر آئے یا ہو سکتا ہے کہ سٹیچنگ سے ریلیٹیڈ بھی ہو سکتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے گا ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ